سمانے رہیم اسلام علیکم ایکسپوز دے ڈیزیز میں آپ سب لوگوں کو وام ویلکم آج میں آپ کے لیے ریبیولا ٹاپک جو ہے وہ لے کر آئی ہو آج ہم اس ڈیزیز کو جو ہے ایکسپوز کریں گے آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل ایکسپوز دے ڈیزیز سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس طرح میری ہوسٹلہ افسائی جو ہے وہ ہوتی رہے گی تو جلیے ہی چلتے ہیں ریبیولا کے طرف ریبیولا بھی ایک کنٹا گیسٹ ڈیزیز ہے کنٹا گیسٹ ڈیزیز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ایسی ڈیزیز جو ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے فہل جائے اس کو ہم کنٹا گیسٹ کہتے ہیں یہ بھی ایک کنٹا گیسٹ ڈیزیز ہے اس کے بعد امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے یہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وائرس اور بیکٹیریا کیا ہے تو پلیز مجھے ایک بار ضرور کمٹ میں مج سے پوچھیں کہ ڈاکٹر وائرس اور بیکٹیریا کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے ان چیزوں میں یہ کیا ہے کس طرح ہمارے اندر بیماریاں فیلتے ہیں کمٹ سیکشن میں ضرور کمٹ کریں تو میں وائرس کو بھی آپ کے سامنے ایکسپوز کر دوں گی ٹھیک ہے بہت سارے پیشنٹ جن میں ریبیولا ہے اس کو مائلڈ سے مائلڈ علنیس ہوتی ہے یعنی ہلکی بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے مائلڈ علنیس مائلڈ علنیس اچھا میں آپ کو امپورٹن چیز بتاؤں یہ جو ہے سائلنٹ کلر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ڈیزیز جو ہے ہمارے سائلنٹ کلر ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں آسانی سے پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے سائلنٹ کلر ہے ریبیولا مائلڈ علنیس اس پیشنٹ کو ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کے ریلیٹیٹ کچھ کمپلیکیشنز جو ہے وہ بھی بتاؤں گی اب دیکھیں اگر کوئی لیڈی جو ہے وہ پریگننٹ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے تو اس میں اگر اس کو ریبیولا ہے تو اس کو چانس ہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ اسٹل برت ہوگا اسٹل برت یعنی بچے کی پیدائش جو ہے نو ماہ سے پہلے ہوگی یا تو اس کی جو ہے ابوشن ہوگی ٹھیک ہے بچہ جو ہے وہ اسٹل برت ہوگا یا تو اس کی اسٹل برت ہوگی یا اسٹل برت کہتے ہیں مطلب نو یا دس مہینے سے ٹائم سے پہلے جو بچے کی پیدائش ہے اس کو اسٹل برت کہتے ہیں ٹھیک ہے ریبیولا اگر کسی پریگنٹ وومن کو ہے تو اسٹل برت ہوگی ٹھیک ہے 3,4,5,6 منت میں جو بچے کی پیدائش ہوگی اچھا اس کے علاوہ air infection ہمارے کان میں جو ہے وہ infection ہوگا regular disease میں کیا ہوگا ہمارے کان میں جو ہے infection ہوگا ear infection ہمیں ear infection ہوگا ٹھیک ہے ہمارے کان میں جو ہے وہ infection ہوگا اس کے علاوہ inflammation of brain ہمارے دماغ میں بھی inflammation ہوگی دیکھیں یہ بہت ہی serious complications ہیں کان اور کان اور دماغ کی جو ہے انفلامیشن ہوگی ٹھیک ہے انفلامیشن آف برین انفلامیشن آف برین انفلامیشن آف برین ٹھیک ہے انفلامیشن آف برین بھی ہوگا ہمارے اندر اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو اس ڈیزیز کے بارے میں کچھ اور بتاؤں اس کی سیمٹمز کیا ہیں لوگریڈ فیور سور تھارٹ گلہ خراب رہنا ریبیولا میں جو ہے گلہ خراب ہوگا ریش آپ کو کھارچ ہوگا فیس پر سٹرٹ فائس سے ہوگا آپ کو فیس جو ہے آپ کے فیس سے آپ کو ریش جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اس کے علاوہ وہ پورے باڈی میں فی defin değiş کہ آب کو جو ریش سے ہے وہ آپ کی فیس سے سٹارٹ ہوں کے پورے باڈی میں فیل جائیں گی早ی فی اس مجھے انداز نیرے ہیں یقین سوان ایک فیس جو ہے پرسن سے پہل جاتا ہے اس کے علاوہ جہاں تھی پیڑی ہے ہے سے پیڑے سیاست ، ہمانتے کے لیے دنی دے ہوگے لوگ کے لیے ہوگا۔ ان میں تھوڑی بیماری ہوتی ہے پیڑی بیماری ہوتی ہے ، ہمانتے کے لیے دنیا ہوں ، الروم ، ہلکی سے بخار ہوگی ، گلہ خیراب ہوگا۔ ہمارے آئیز ہیں وہ اس بیماری میں جو ہیں وہ پنک ہو جائیں گے ٹھیک ہے پنک آئیز آئیز جو ہیں وہ پنک ہو جائیں گے اور جنرل ڈسکمفرٹ ڈسکمفرٹ ریشز اپیرز ہمیں ڈسکمفرٹ ہوں گے ڈسکمفرٹ مطلب کہ کمفرٹ فیل نہیں کریں گے ڈسکمفرٹ ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بتا دوں کہ ریبیولا کی جو ہے نو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ریبیولا کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے ویکسین ہوتی ہے اسپیسیفک ٹریٹمنٹ اب آپ کہیں گے کہ ملیریا کی بھی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ویکسین نہیں ہے لیکن ملیریا کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو اس میں ہماری کچھ ایسی ڈرگز دوائیاں ہیں جو ملیریا پیراسائ ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں اور اس ٹائم ہمارے باڈی میں جو انفیکشن ہے وہ ختم ہوتی ہے البتہ ملیریا کی جو ویکسین ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری میں ملیریا کی ویکسین بھی ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے لیکن ریبیولا کے جو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے وہ نو ہے ٹھیک ہے نو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اس بیماری کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھو سیمٹمز دیکھ کر ٹریٹ کیا جاتا ہے بخار اور گلہ خراب جو دوائیاں اس کے لیے یوز ہوتی ہیں وہی دوائیاں ریبیولا والے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ دیکھ کر ان کی جو ہے علاج کی جاتی ہے تو آئے ہاپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اس میں کتنے سہارے کمپلیکیشنز ہیں آپ سب آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آئی ہوگی اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کو ریبیولا سے بچنا کیسے ہے ٹھیک ہے ڈے کر لیے ریبیولا سے بچنا کیلئے آپ کو کیا کر Seatedしまえば یہ کنٹہ کیا ڈزیز ہے آپ کو جو infected بٹیشنٹ ہے اس سے دور رہنا ہے ٹھیک ہے جو infected Adult patient ہے اس سے آپ کو دور رہنا ہے ٹھیک ہے آپ ج друг Hugh anlat میں آپ اس کے checked with contact오 crit اگر اس کی سنیزنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اس کے سنیزنگ جو ہے اس سے بھی خود کو بچانا ہے اس کے علاوہ اس کو فیور ہے اس کی جو برتن ہے وہ یوز کرتا ہے آپ کو اس سے بھی خود کو بچانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس جیس کو پھیلنے سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں ای ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں ٹھیک ہے اگر زیادہ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ای ہاپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو اینڈ کرتے ہیں خدا حافظ